خرگون جیلے میں لگاتار ہو رہی باریس کے چلتے بڑے باندھوں سے پانی چھوڑے جانے کے بعد شنیوار کو نرمدہ ندی اپنے روز و روپ میں نجر آئی اس سے مدی پردیش میں نرمدہ کی سائق ندیہ اوفان پر ہے نرمدہ کنارے کے گاؤں کذبوں میں الٹ گھوشت کر دیا گیا ہے اندور اچھاپور سناوت بڑھوار راجمارگ پر موٹا کا پول سے بہانوں کی آواجہ ہی روک دی گئی ہے وہیں نرمدہ ندی کے بڑھتے جل اسطر کے چلتے خرگون جیلے کے نرمدہ ندی کے نچلی بستیوں میں پانی گھسنے سے شنیوار کو بڑی سنکھیا میں لوگوں کو سرکشت اسطانوں پر پہنچانا پڑا اندرہ ساغر اور اونکارش اور باندھوں کا جل اسطر گھٹایا جا رہا ہے اس کے لیے دونوں باندھوں سے لگاتار پانی چھوڑا جا رہا ہے بھاری بارش کے چلتے نرمدہ ندی کا جل اسطر بڑھنے کے بعد لوگوں سے سترک دہنے کی اپل کی گئی ہے نرمدہ ندی کے گھاٹ پر بڑھتے جل اسطر کا ایس ڈی ایم اور تحصیل دار نے پہنچ کر ندکشن کر ویوستہوں کا جائجہ لیا اور کرمچاریوں کو آوشک نردیش دیئے باندھ سے پانی چھوڑا گیا ہے جس کے چلتے جیلے کے نرمدہ ندی کے تٹیہ علاقوں کو خالی کرنے کے آدیش دیئے ہیں نرمدہ ندی گھاٹ سہیت انیہ گھاٹوں پر اچانک جل اسطر بڑھے گا نرمدہ اور وید ندی کے بڑھتے جل اسطر کو دیکھتے ہوئے جیلہ کلیکٹر شیورا سیح ورما نے نرمدہ تٹ کے سمیپ نہ جانے کی لوگوں سے اپل کی ہے ساتھ ہی انہوں نے ایس ڈی ایم تحصیل دار ایوم جن پت کے عملے کو الیٹ موڑ پر رہنے کے نردیش دیئے کسراوٹ سیکل خان کی ریپورٹ ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں